نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پی آر اور میں ہوں آپ کے ساتھ روچکرہ جب بیہار کی سیاست اب گرماتی جاری ہے لالو پرشاد یادب چوبیس تاریخ کو پٹنا آ رہے ہیں اور پٹنا آنے کے ساتھ ہی اب بیہار کی سیاست میں حلچل مجی ہوئی ہے آج لالو پرشاد یادب کے آنے پر نتیش کبھار نے کیا کچھ کہا ہے آپ سنیے بیہار کی خبر یہ بھی ہے کہ لالو جی بھی آ رہے ہیں چناؤ پرشاد یادب چھوڑ یہ نہیں یہاں نہیں پوچھنا چاہیے یہ سب چیز دوسرا ہے وہ تو دو جگہ کی بات ہے لیکن ہاں ایک ہم لوگوں کے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ جو بھی اترا کھنڈ میں جو ادھر جو گھٹنا ہو گئی جتنا زیادہ برسہ پاتھ ہو گیا اور اس کے چلتے اتنے لوگوں کا ڈیتھ ہوا ہے اور ہم لوگوں کے بیہار کا پہلے دن تین دن پہلے پتا چلا تین لوگوں کا اور بعد میں ساتھ اور لوگوں کا پتا چل گیا اس کے آگے اور جو کچھ بھی اس کے بارے ہیں پوری جانکاری لگاتار وہاں سے ہم لوگوں کے لوگ ادھکاری گن سب ریزیڈنٹ کمیسنر بھی لگاتار نیرنتر سمپرک وہاں سے لوگوں کو لانے کی کوشیس تو تین تو پہلے آ گیا اور پھر آج بھی امید ہے کہ ساتھ کا آج آ جائے گا اور لوگوں گھر تک پہنچائیں گے تو یہ جس طرح سے لوگوں کا ڈیتھ ہوا ہے اس میں تو ہم لوگوں کے ہی لوگ ہیں جو باہر کام کرتے ہیں تو وہ لوگ آ گئے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت تکلیف اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب پسیم چمپارن کے ہی سارے لوگ مطلب کہ ساتھ تین دس دس لوگ جو ابھی تک کا پتا چلا تو یہ ہم لوگوں نے تیہ کر دیا ہے کہ اور بھی جو سہیتہ دی جاتی ہے کچھ بھی بھاگوں کے جریعے جو ہمارے لوگ باہر براتے ہیں وہ تو چلتا ہی رہے گا لیکن جو ہم لوگوں کا ہے جو سی ایم ریلیف فنڈ ہے نتیش کمار نے ویسے تو لالو پرشاد یادب کے آنے پر باتوں کو گھما دیا ہے کہا ہے جسے آنا ہے آئے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں نتیش کمار بھی اب ٹینشن میں دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی اب چناؤ پرچار میں جھٹنے والے ہیں وہیں آر جڈ کے ایلائنس کو لے کر کے بھی نتیش کمار نے اپنی پرتکریہ دی ہے دراصل آر جڈ میں ابھی ٹوٹ ہے ایک طرف آر جڈ ہے تو دوسری طرف کانگریس ہے اور ان دنوں میں ان دونوں میں ہی اس بار ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے اسے لے کر کہ نتیش کمار نے اپنی کیا پرتکریہ دی ہے وہ بھی آپ سنیے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نتیش کمار نے دونوں ہی باتوں پر اپنی کوئی بھی رائے نہیں رکھی ہے دونوں ہی باتوں کو وہ نکارتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ہلکے فل کے موڈ میں وہ ان باتوں کو ہٹاتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو بھی اب ٹینچن ہونے لگی ہے کہ لالو پرشاد یادب پٹنا آنے والے ہیں وہ بھی چناؤ پرچار میں جھٹنے والے ہیں اور لالو پرشاد یادب کی جو کریز ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس پرکار سے جب لالو پرشاد یادب بھاشن دیتے ہیں چناؤ پرچار کرتے ہیں تو لوگوں کا سمرتن ہونے ملتا ہے اور لوگوں کے مت کے لیے وہ جانے بھی جاتے ہیں کئی بار ہم نے لالو پرشاد یادب کی چناؤی ریلیوں کو دیکھا ہے اور لالو پرشاد یادب کی کریز کو دیکھا اور اسے دیکھ کر یہ کہنہ کہیں نتیش کمار بھی اب ڈر چکے ہیں اور وہ بھی اب چناؤ پرچار میں جھٹنے والے ہیں ابھی تک لالو نتیش کمار نے تو کہیں پہ بھی چناؤ پرچار جا کے نہیں کیا ہے لیکن ان کا کہنا تھا جیسے کہ ہم نے سنا بھی کہ اب وہ بھی چناؤ پرچار میں ایکٹیو ہونے والے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس بار کس پرکار سے چناؤ پرچار ہوتا ہے اور کون سے پارٹی اس بار اپنی جیت درج کراتی ہے کیونکہ ساری پارٹیاں اس بار آمنے سامنے کے چکر میں نظر آ رہی ہیں اور بیسے ہی تمام خبروں کے لئے مرصد بنے رہیے اور دیکھتے رہیے نیوز پی آر اگر آپ نے ہمارے چینل نیوز پی آر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سبسکرائب کر لے گا آپ فیس بک پیج پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیوار